حضرت حکیم لکمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا جب کوئی اپنی بدقسمتی کا رونا روئے تو اسے مشورہ دو کہ وہ محنت کے نسخے آزمائے اپنی طاقت سے زیادہ اپنے آپ پر بوجھ نہ ڈالو ایسا نہ ہو کہ ہمت ہار بیٹھو اپنے عقل کو ناکس سمجھتے رہو اپنے عقل پر بروسہ کرنے سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے حضور توبہ کرو کیونکہ انسان کے گناہی ہے جو دل کو بے چین رکھتے ہیں جو شخص اپنے نفس کے قبض میں اندہ ہوتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے مغرور وہ ہے جو زوال پذیر شیخو اپنی زیند بنائے پیڑ برکانے سے خواہشات نفسانی اروج پر پہنچ جاتی ہے اور نفس اپنی مرادیں مانگنے لگتا ہے حضرت حکیم لکمان نے اپنے بیٹے کو فرمایا انسان کی عقل کامل نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں دس صفات پیدا نہ ہو جائے تکبر و غرور سے محفوظ ہو نیک کاموں کی جانے پورا ملان ہو دنیاوی سامان سے صرف بقدر ضرورت پر کنات کریں اور زائد کو خرچ کر دیں آجزی کو بڑائی سے محبوب جانیں اپنا پہلو گرا لینے کو عزت اور سربلندی پر ترجی دیں سمجھداری کی باتیں سیکھنے سے زندگی نہ تکھے اپنی طرف سے کسی اپنی حاجت کی تکمیل کی خاطر تحکم اور بدمزاجی اختیار نہ کریں دوسرے کے احسان کو بڑا اور اپنے احسان کو کم گمان کریں تمام اہل دنیا کو اپنے سے اچھا سمجھے اور خود کو سب سے بڑا گمان کریں کسی کو اپنے سے اچھا دیکھے تو خوش ہو اور اس بات کی خواہش رکھے کہ ایسی امدہ صفات مجھے بھی حاصل ہو جائے اور کسی کو بوری حالت میں دیکھے تو سوچے کہ شاید یہ کسی سبب سے نجات پا جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں